اور اس ویڈیو میں ہم جو ہے اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو خالی ائرپورٹ دی ہے اور یہ ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو رشوت کھاتا ہے یعنی انڈیا کے اندر ہر سو میں سے تھرٹی نائن لوگ جو ہیں وہ رشوت خوری میں ملوث ہیں یا تو رشوت دینے میں یا رشوت دینے میں ملوث ہیں تو آپ کی حکومت نے جو آپ کو چورن دیا ہے نا کہ یہ آئی ایس آئی کرواتا ہے یا یہ پاکستان نے پیسے دے کے کروا رہا ہے یہ آپ کے کانوں میں یہ جورن بھرا ہے جس کی وجہ سے آپ اس چیز کے اوپر غور ہی نہیں کرتے یہاں پہ اس موڈ میں میں انڈیا گورنمنٹ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی تھرٹی نائن پرسن لوگ جس ملک میں رشوت کے لیندین میں ملوث ہوں گے وہاں کا شہری کس طرح انڈیا سے محبت کریں مجھ پہ یقین نہ کریں میرے اوپر تو بڑی تنکیت کرتے ہیں کہ میں انڈیا کے خلاف ویڈیوز مناتا ہوں آپ کچھ نہ کریں میں آپ کو نہیں کوئی فیکٹس دیتا آپ جا کے چیک کریں 1.5 ٹریلین یو ایس ڈالر کے قریب پیسہ جو ہے 2018 کی رپورٹ کے مطابق سویس بینکوں میں آپ کا پیسہ پڑھا ہے پاکستان آپ کو کھا جائے گا پاکستان آپ پہ حملہ کرے گا چینہ والے آپ کو کھا جائیں گے یہ تو پاکستان کی غلطی ہے اس میں یہ پاکستان پر وہ کرتا ہے انڈیا کو کہ وہ بیسک نیسیسٹیز آپ تک نہ پہنچ پھر جب اس کا جہاز گرا اور یہاں سے ابھی اندر واپس کیا پوری انڈیا وہ کتنی بیسٹی اٹھانی پڑی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم چند باتیں کریں گے اپنے انڈین دوستوں سے اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بات کریں گے اور آج کی ویڈیو دیکھ کر جو میرے پاکستانی ہمبطن ہیں وہ تو ضرور مجھ پہ غصہ ہوں گے کہ میں نے آج انڈینز کے حق میں یہ ویڈیو کیوں بنی میری پچھلی ویڈیو جتنی بھی ہیں وہ انڈین حکومت کی پالیسیز کی اوپر تنقید رہتی ہے لیکن آج کی ویڈیو سپیشل میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں اب یہ ضرورت ہے یہ ویڈیو ان کی ضرورت ہے تاکہ ان کو احساس ہو اور اندازہ ہو کہ ان کی ملک کی بیشتی ایک ایک میکزین ہے اس نے مودی سرکار کو جو بے عزت کیا تھا اور زلیل کیا تھا جس کی وجہ سے پوری انڈیا کی بیشتی ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اور اس ویڈیو میں ہم اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو حالیہ رپورٹ دی ہے انڈیا کے بارے میں اس کے اوپر بات کریں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق تھرٹی نائن پرسن لوگ انڈیا میں جو ہیں وہ رشوت دیتے ہیں رشوت لے کے اپنا کام کرتے ہیں اور رشوت دے کے کام کرواتے ہیں لے کے کام کرتے ہیں اور یہ ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو رشوت کھاتا ہے یعنی انڈیا کے اندر ہر سو میں سے تھرٹی نائن لوگ جو ہیں وہ رشوت خوری میں ملوث ہیں یا تو رشوت دینے میں یا رشوت دینے میں ملوث ہیں اور یہ ایک بہت بڑی فگر ہے اور ایشیا میں یہ انڈیا کا پہلا نمبر ہے اب میں اپنے جو انڈین دوستے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا یہ پرچار کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی ذہین پڑھے لکھے اور قابل ہیں اور ہم جو ہے وہ مہا بھارتا انڈیا جو ہے وہ مطلب پورے سب کانٹینٹ پر رول کرے گا اور اپنا مقابلہ آپ چائنہ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی اس چیز کے پر غور نہیں کیا کہ یہ جو ترانسپرنسی انٹرنیشنل جو کہ برلن بیسٹ ایک دارہ ہے وہ کیوں آپ کی بیسٹی کر رہے ہیں کیوں آپ کا اتنا ظلیل کر رہے ہیں کیا یہ کسی چیز پاکستانی نے کوئی پیسے دیئے ہیں کیا آئی ایس آئی والوں نے پیسے دیئے ہیں اصل میں آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف میڈیا میں کوئی بھی بات ہے انٹرنیشنل میڈیا میں یا کسی بھی میڈیا میں تو آپ کی حکومت نے جو آپ کو چورن دیا ہے نا کہ یہ آئی ایس آئی کرواتا ہے یا یہ پاکستان نے پیسے دے کے کروا رہا ہے یہ آپ کے کانوں میں یہ چورن بھرا ہے جس کی وجہ سے آپ اس چیز کے اوپر غور ہی نہیں کرتے ہیں اب آپ لوگ چونکہ رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی یہی سمجھاوا ہے کہ باہر کے اب کوئی بھی ادارہ جو نون پروفٹ ادارہ ہے ایک وہ اگر آپ کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا ہے تو اس میں پاکستان ملابس ہے یا پاکستان نے جو ہے اس کو رشوت دی ہوئی ہے اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس نے آپ کو ایسا چورن کیوں دیا ہوئے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو حکومتی احتدار ہیں یا بیورکریٹ ہیں یا آپ کے ملک میں جو بزنسمن ہیں ان کے پیسے جو ہیں آپ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے ان لوگوں نے باہر سویس بینکوں میں رکھا ہوئے جائے جا کے چک کر لیں مجھ پہ یقین نہ کریں میرے اوپر تو بڑی تنقید کرتے ہیں کہ میں انڈیا کے خلاف ویڈیوز بناتا ہوں اب کچھ نہ کریں میں آپ کو نہیں کوئی فیکٹس دیتا آپ جا کے چک کریں 1.5 ٹریلین یو ایس ڈالر کے قریب پیسہ جو ہے 2018 کی رپورٹ کے مطابق سویس بینکوں میں آپ کا پیسہ پڑھا ہوئے وہ آپ کا چوری کر کے پیسہ لے کے گئے ہیں لیکن چورن انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے چورن انہوں نے آپ کو دیا ہے کہ پاکستان آپ کو کھا جائے گا پاکستان آپ پہ حملہ کرے گا چینہ والے آپ کو کھا جائیں گے بھئی یہ چورن کہ آپ کیوں آئے اس بہکاوے میں آپ آئے کیونکہ آپ بے وکوف ہیں اور آپ کو جان بوچ کے بے وکوف بنا کے رکھا گیا ہے انڈین لوگ میں بہت سارے جاننے والے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ان کی بہت قدر کرتا ہوں اور بڑے ذہین مائنڈ کے لوگ ہیں لیکن وہ آپ کو ملک سے باہر ملیں گے اس ملک میں نہیں ملیں گے آپ کو کیوں کیونکہ آپ کی حکومت نے تو آپ کے آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئے ہیں آپ کو جاہل بنا کے رکھا ہے آپ کو بے وکوف بنا کے رکھا ہے پاکستان کھا جائے گا پاکستان کے جو ایکسٹریمیس ملہ ہیں وہ ہمیں کھا جائیں گے ارے صاحب کس نے کھایا ہے آپ کو کس نے کچھ کھایا ہے کیا انڈیا ختم ہو گیا کیا انڈیا لوگوں نے کھا لیا کیا طالبان نے آپ کے پر حملہ کر دیا ہاں چینیز نے کیا تھا بندے بھی مارے آپ کے اور آپ کی ٹیٹری پر قبضہ بھی کر لیا اس کا جواب تو آج تک آپ کی حکومت نے دیا نہیں اس سروے کے مطابق جو انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کیا ہے 39% لوگ تو رشوت کے لینے دین میں ملوث ہیں ہی 46% لوگ اپنا پاوہ لڑا کے یعنی پاوے سے مراد اپنا کوئی ریفرنس لڑا کے وہ کوئی نہ کوئی ایک ضروریاتی بنیادی ضروریات جو ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جس طرح کے ایڈوکیشن ہے جس طرح کے ہیلتھ ہے ان سب کو ایکسس کرتے ہیں 40% لوگ 46% لوگ اپنا پاوہ لڑا کے یعنی اپنا ریفرنس لڑا کے یہ چیزیں انڈیا کے اندر یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں کیوں یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ بنیادی ضرورت ہر شہری تک پہنچائے لیکن ایسا کیوں ہوگا صاحب یہ تو پاکستان یہ تو پاکستان کی غلطی ہے اس میں یہ پاکستان مروک کرتا ہے انڈیا کو کہ وہ بیسک نیسیسٹیز آپ تک نہ پہنچ پائیں یہ غلطی ہے اگر تو یہ تو چینہ کی غلطی ہے کہ اس کی حکومت نے فورس کیا اس کی حکومت نے آپ کی حکومت کو فورس کیا ہے کہ وہ بنیادی ضرورت نہ دیں صاحب آپ لوگوں کو جن مسئلوں میں الجھائے جاتا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں کیا پاکستان آپ پہ حملہ کر دے گا چینہ نے آپ کے اوپر حملہ کیا وہ آپ کے اپنی پالیسیز کی اوپر کیا آرٹیکل 370 کس نے کہا تھا آپ کو ختم کرنے میں ابھی تک کشمیر میں سے گرفی اٹھا سکے ہو آپ لوگ نہیں آپ کی فوج 7 لاکھ کے قریب فوج تو کشمیر میں لگی بھی ہے کیوں کبھی سوال پوچھا آپ نے ان سے نہیں آپ لوگوں کے یہاں پہ مسلمان کو کرونا کہا جاتا ہے مسلمان کے گھر جلائے جاتے ہیں اور مسلمان جس حالت میں رہتے ہیں انڈیا میں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ نے کبھی پوچھا اپنی گورنمنٹ سے نہیں پوچھا کیوں کیونکہ انہوں نے آپ کے آنکھوں میں پٹی باندھی گئے چلیں میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں آپ کا وزیعظم گیا یو ایس میں اور وہاں پہ ٹرم کی جو کمپین تھی اس میں شامل ہوا ٹرم کا ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا اب کی بار ٹرم سرکار اور وہاں پہ تمام ہندوستانی بھائیوں کو بھلایا اور ان کو کہا کہ ٹرم کو وورٹ دیجئے گا اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرم ہاتھ جاتا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اس بیوکوفی کا ذمہ دار کون ہے ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو حکومتی احدیدار ہیں وہ پڑے لکھے ہیں یا ان کے آس پاس پڑے لکھے لوگ موجود ہیں ارے بھائی یہ کون سی پالیسی ہے کہ کسی بڑے ملک کے انٹرنل پالیسی میں گھلس کے آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں یہ کون سی بیوکوفی ہے مطلب یہ تو بیوکوفی بھی کوئی الٹرا قسم کی ہے کہ آپ کسی ایک ملک کے گھلس انتر گھلس کے اس کے انٹرنل میٹرس میں آپ دخل اندازی کیوں کریں اب آپ کو ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے اب آپ کو بیزتی آپ کی ہو رہی ہے چنگی ٹکھائی کی ہے ان لوگوں نے اب آپ کو ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے اب آپ کو جو ہے ایک بیزتی محسوس ہو رہی ہے اب جو بائیڈن آ گیا اب وہ یہ دیکھے گا کہ انڈیا کا پرائیم منسٹر جو ہے وہ تو میرے مخالف کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پر اس کی کمپین چلاتا رہا ہے تو کیسا امپریشن جائے گا کبھی کسی ملک کو یہ کام کرتے رہے دیکھا ہے لیکن آپ کے ملک نے کیا کیوں؟ کیونکہ آپ کے آنکھوں میں پٹی بندی گئے آپ لوگ جاہل ہیں بلکہ آپ لوگ جاہل نہیں ہیں آپ کو جاہل بنا کے رکھا گیا جیسے یہ کام ہوتا ہوا تھا کہ اس نے ٹرم کا ہاتھ پگڑ کے اس کی کمپین کی تھی آپ لوگوں کو پوچھنے چاہیتا ہے آپ لوگوں کو پوچھنے چاہیتا ہے کہ بھائی مودی آپ کون ہوتے ہیں جو اگلی کی شادی میں جا کے ناچ رہے ہیں بھائی وہ جو کریں وہ جو جیتے ہیں اس کے پاس ریلیشنشپ چلتا ہے اور اس کے بعد ٹھنگز مووو آن لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے ٹرم کی حمایت میں اعلان کیا کھڑے ہو گئے اور اب آپ مو چھپاتے پہ رہے ہیں لٹل ہی آپ لوگ مو چھپاتے پہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی ناہلی حکومت کی ناہلی نہیں ہے مودی تو ہے ہی ناہل نا آپ لوگوں کی ناہلی ہے ڈیڑھ عرب عوام کی ناہلی ہے کہ وہ پوچھیں ان سے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ پوچھیں ان سے کہ ایران کی چابہار پورٹ میں اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد ایران نے آپ کو کیک اٹھ کیا کیوں کیا؟ آپ ہی پوچھیں اغانستان کے اوپر کتنا پیسہ لگا انڈیا کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں انڈیا کیک اٹھ ہو گیا وہاں سے چینہ آپ کے آتا ہے جو بھی گستا ہے وہاں پہ لینڈ لے لیتا ہے آپ کا آپ کے بندے بھی مار دی انہوں نے وہ تو چلو بندوں نے وہ تو بندے اپنے ملک کے لیے مرے لیکن آپ لوگوں نے اس کے اوپر سیاست کی آپ کے مودی نے اس کے پر سیاست کی آپ لوگ مودی آپ کا حکمران دوسرے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اپنے ہمساہ ملک کے ساتھ جنگ چھیڑا ہے پھر جب اس کا جہاز گرا اور یہاں سے اب ان اندر واپس کیا پورے انڈیا وہ کتنی بیسٹی اٹھانی پڑی اب ایکنومس میگزین اور اب پھر ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق آپ کو پھر زلط اٹھانا پڑ رہی ہے بھئی ایک ایسا ملک جو پہلے سے ایک ریشیل ڈسکرمنیشن کا شکار ہے مذہبی مذہبی تاثب کا شکار ہے ادھر کاسٹ کریڈ کرنا معاملات اتنے سنگین ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر اس کے بارے میں یہ ریپورٹ آ جائے کہ وہاں کے 39% لوگ جو ہیں وہ رشوت کھاتی ہیں یا رشوت کے لین دن میں ملابس ہیں آپ کو پتہ ہے ایک بیس پرسن یعنی ہر سو میں سے بیس بندہ جو ہے اس بیچارے کو مجبور کیا جاتا ہے انڈیا میں کہ وہ رشوت دے مجھے غلط ثابت کر لیں گے آپ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو کیسے غلط ثابت کر لیں گے میں یہاں سے یہاں پہ اس مورٹ پہ میں انڈیا گورنمنٹ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی 39% لوگ جس ملک میں رشوت کے لین دن میں ملابس ہوں گے وہاں کا شہری کس طرح انڈیا سے محبت کرے گا آپ کس طرح اس کے اندر پیٹری آرٹیزم کا جذبہ ہو رہے گے آپ کو پتہ ہے رشوت کتنا بڑا کینسر ہے اس طرح کرپشن اور کرپشن کسی بھی ملک کے سٹریکچر کے لیے administrative سٹریکچر کیا ہر سٹریکچر کیلئے کینسر ہے یہ کرپشن جو آپ کے ملک میں ہو رہی ہے اور آپ کا امن گھٹیا ترین ایشیا میں آیا ہے Transparency International Report کے مطابق میں بار بار اس کا نام اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ یہ میری رپورٹ نہیں ہے یہ پاکستان نے نہیں دی یہ کوئی آئی ایس آئی نے یا کسی پاکستانی گورنمنٹ نے جا کے برلن میں جا کے Transparency International کو نہیں بولا کہ انڈیا کے خلافی رپورٹ تیار کرو آپ کے کان ابھی بھی اگر کھڑے نہ ہوئے نا تو پھر آپ کا ملک ایک سنگین جسے کہتے ہیں ایک ایسے موڑ پہ جا رہا ہے جہاں صرف آپ سے بہت مشکل ہے میں نے اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں کیے نا اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ آپ انڈینز کی تظلیل ہو یا آپ لوگوں کے احترام میں کوئی کم ہی کرنے کے لیے میں نے یہ بات کیا یہ پیورلی میں نے اس لیے بات کیا کہ آپ لوگ اپنے گربان میں جھنکیں آپ کے حکومت نے جو آپ کی آنکھوں میں پٹی باندی ہوئی ہے نا کہ پاکستان ہمیں کھا جائے گا اور چینہ والے ہمیں کھا جائیں گے اور ہمارا ملک نہ بڑا ہے ٹوٹنے والا تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کا سوشل سرکٹر آپ کے اندر ہے یہ آپ کا ملک ٹوٹے گا ایک دن لیکن اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی سرکار کے گربان کو پکڑیں گے اور ان سے کہیں کہ ہمیں یہ پاکستان پاکستان کا جھانسہ مت دو پاکستان کچھ نہیں کرے گا پاکستان کا اپنے ملک ہے وہ بلکل ٹھیک چل رہا ہے پاکستان ایک ترقی کی طرح گامزن ہے پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے پاکستان میں بی آئر آئی کا سسٹم ہے پاکستان آپ کو نہیں توڑنے والا آپ خود ہی آپ امپلوڈ ہو جائیں گے یہ پالیسی رہی اور یہی آپ کا سٹرکچر رہا تو آپ امپلوڈ ہو گئے آپ اپنی حکومت کی باتوں پر کان مت دھریں جو آپ کو وہ جو راک سنا رہے ہیں جو کہانیاں آپ کو سنا رہے ہیں اس پر کان بالکل ہی مت دھریں آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ آپ حکومت کی پالیسی کو نشانہ بنائیں تاکہ آپ کا یہ جو ملک دن بہ دن ویسٹر ممالک کے کولمز میں اخبارات میں اور وہاں کی رپورٹس میں جو زلیل ہو رہا ہے یہ زلیل ہونا بند ہو جائے پاکستان زندہ بار